بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوات میں جاتے وقت اپنی کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے جایا کرتے تھے تو غزرہ بنی مستلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ اپنی بہن اسما سے ایک بہت اچھا خنکی ہار جتا اور اٹھا کے لے گئی گئی تھی منی کے شوق ہوتا ہے نا خواتین کو زیورات پہننے کا اور دکھانے کا اور پرش ہونے کا ایس طرح سیوکل ادال نے فرمایا کہ زیورات میں پالی جاتی ہیں تو زیورات کا شام بھی ہوگا اورتوں کو تو کہتے ہیں کہ جب خزوے سے واپسی کے دھران جب واپسی میں ایک جگہ سٹیک کیا رات کو تو کہتے ہیں جہاں سٹیک کیا تو یہ اترکے گئیں خزہ حاجت کے لیے رائس سے بہتر خزہ حاجت کے لیے تو پڑھاؤ جہاں تک تھا اس کے اندر جا کے تو نہیں کر سکتا تھا کوئی بھی ان سے زیورات دور نکلنا تھا وہ زیورات دور چلی گئیں وہ جا کے خزہ حاجت انہوں نے کی اور پھر جب واپس آئیں جب واپس آئیں اور جب دیکھا انہوں نے کہ میرے گلی میں جو ہار پڑا ہوا تھا وہ ہار نہیں ہے اب کیا کیا جائے کیونکہ ہار ادھار مانگ کر آئیں بہن کا ہار تھا ان کو در لگا کہ مجھے واپس بھی دینا ہے اس کو تو کہتے ہیں وہ دوبارہ ڈھونڈنے نکل گئی دوبارہ ڈھونڈنے کی دی نکل گئی اور وہ کہنے کے جس راستے سے میں گئی تھی اسی راستے میں وہ جھونڈی بھی چھلی گئی واپس خیجب بھانڈ آگے جا کہ ان کو بہت ہار تو مل گیا مگر پتہ نہیں کتنی دور جا کے واپس ان کو آنا پڑا کہ جس تک ہی واپس آئیں ہیں تو اتنی دیر میں جو ہے وہ کافلہ اٹھ گیا تھا اور کافلہ چل پڑا تھا اور کہتے ہیں اس زمانے میں ہم لوگ اتنے کوئی بہت سہتمند موٹے تازے ہوا نہیں کرتے تھے کہ میرا حودش جب اٹھا کر کے رکھا گیا اوٹ کے اوپر تو کسی کو فیل بھی نہ ہوا کہ میں اس میں ہوں بھی موجود کے نہیں ہوں چھوٹی سے ایک تو لڑکی تھی نا یہ تو گرل تھی تو اس لیے تھا کوئی وزن اتنی کوئی ویڈ بھی نہیں تھا ان کا کہ اس کے لئے پتہ چلے کہ ہاں بھی وزنی ہے کے نہیں ہے بہرات تو کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ یہاں کوئی موجود نہیں ہے تو میں وہیں پہر چادر اور کے اسے لیٹ گئی کچھ دیر کے بعد ایک آواز سنی تو پھر میری آگ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضرت صفان بن موطل جو ایک صحابی تھے جو عموماً سب سے آخری میں جو ہے کافلے کے نکلا کرتے تھے اور اس کا مقفت بھی یہ ہوتا تھا کہ کافلے کے دوران جو کچھ بھی چیز کہیں پہ چھوٹ گئی ہے کہیں پہ رہ گئی کسی کا کچھ گئر گیا ہے پڑ گیا ہے تو وہ اٹھاتے ہوئے لے کے چلے آتے تھے تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے جب وہ جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا اور چونکہ دائی سے بات پردے کی ابھی تک آیات نہیں اٹھ رہی تھیں اور وہ ان کو دیکھ چکے تھے ان کو پہچانتے تھے تو انہوں نے جیسے انہالاللہ پڑھا تو اس وقت فوراً انہوں نے آنکھ پولی اور اٹھ کے بیٹھ گئیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا اونٹ آگے کر دیا یہ اٹھ کے اونٹ پہ بیٹھ گئیں کوئی بات کوئی کانورسیشن کچھ بھی نہ انہوں نے پوچھا نہ انہوں نے بتایا کچھ بھی نہیں ہوا اسمتل انہوں نے جا کر کے پھر جب وہ مدینے پہنچی ہیں تو اس کے بعد جو ہے ایک بہت بڑا مدینے میں ہنگامہ جو ہے عبداللہ بن عبی اور ان کے ساتھ ہی انہوں نے تیار کر لیا تو یہ اسی ایک ساری دانستان کی بنا پر ہی عرطان نے کچھ آیات یہاں پہ نازل کی جو بعد میں عطا شکر رضی اللہ عنہ کی براد کی وجہ بنی اس واقعے کی ریفرنس پر کہا جاتا ہے کہ یہ واقعے جو ہے یہ خیر کا پہلو لیے ہوئے ہیں یعنی کہ شر تو تھا یہ بیسکلی کہ حضرت عائشہ کو جو ایک مہینے تک عبداللہ نے ان سے بات نہیں کی یعنی اتنا شر اور اتنا کیوس پورے مدینے میں پھیلا ہوا تھا اتنی انسرٹینیٹی تھی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ رائٹ کیا ہے روم کیا ہے اور ہر ایک کی موں میں زبان تھی جو دل چاہے وہ کہہ رہا تھا تو عبداللہ بھی انسان تھے ان کے دل میں بھی پتہ نہیں کہا کیا سمجھ آئے ان کو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے انہوں نے کہا فی الحال مجھے الگی رہنا چاہیے تھوڑا اس سے تو کہتے ہیں ایک مہینے تک عبداللہ سے تعلق بھی زیادہ proper نہیں رہا اور پھر جب باقیدہ ان کو بات پتا چلی ہے اس کے بعد تو پھر وہ اپنے ماں باقی گھر چلی گئے تو عبداللہ نے پھر کس طرح سے اس تمام واقعے کے باوجود بھی حتیش رضی اللہ عنہ کی برات میں قرآن پاک کی آیات نازل فرما دیں اور قرآن پاک وہ کتاب جو رہتی دنیا تک رہے گا آخری کتاب ہے یہ ہمارے ہاتھوں میں بغیر کسی تبدیلی کے بغیر کسی اس میں اضافے کے اور یہی بات یہی واقعہ لوگ رہتی دنیا تک پڑھتے چلے آئیں گے یہی خیر بھی اس معاملے میں جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سے میرا جس نے اس میں جتنی زبان کھولی اس بارے میں جو اس میں کمنٹ کرنے میں دیکھیں نا اومن سکینڈل میں بعض وقت ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا مگر پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی رائے ضرور دے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اور کچھ نہ کچھ کہتے ضرور ہیں کہ ہاں رائے صحیح تھا یا غلط تھا اچھا ہوا یا برا ہوا ہی ضرور کہہ دیتے ہیں ہم اپنی رائے بھی بہت سوچ سمجھ کے دینے چاہیے اس کے لیے کہہ رہے ہیں کیا دے رہے ہیں دینی چاہیے تھی یا نہیں دینی چاہیے تھی جیسے بعض وقت لوگ کہتے ہیں نو کمنٹس جہاں آپ کو سمجھ لیا جائے کہ یہاں پر آپ کو کمنٹ کرنا یا نہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا اور جہاں پر آپ اگر کمنٹ کریں یا نہ کریں تو لوگ اس کمنٹ کو لے کے آگے کسی اور تک مہت جائیں گے تو بیٹر کیا ہے نو کمنٹس اور جس وقت تم لوگوں نے اس کو سنا تھا اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ یہ کہہ دیا کہ یہ تو بہت ہی بڑا کھلا کھلا بہتان ہے یعنی کہ ایک نارمل بیہیوئر کیا تھا اس کے بارے میں کہ اگنور کر دیا جاتا ہے سارے واقعے کو لوگوں کی باتوں کو کتنا سیریس لیا ہی نہیں جاتا یعنی کہ ہمارا جو بیہیوئر ہے ان تمام عاملات میں ایسے ہونا چاہیے نا اللہ تعالیٰ صاحب یہ کہہ دے اللہ تعالیٰ صاحب یہ کہہ دے اللہ تعالیٰ صاحب یہ کہہ دے اور اس پہ اتنا کام نہ دھریں اس کو اتنا سیریس نہ لیں تو پھر زائر سے باتیں وہ چیزیں وہ ایک وقت تک ختم بجاتی ہیں تو یہاں پہ تعالیٰ کیا فرمارے ہیں کہ وہ لوگ چار گواہ کیوں نہ لائے یعنی کہ جب انہوں نے یہ الزام رکھا تھا حضرت عیش رضی اللہ عنہ پر تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ گواہی پیش کرتے وہ گواہ نہیں کرا دے کہ واقعی میں کہ آپ صاحب کی زوجہ ان کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے تو ان کو گواہی پیش کرنی چاہیے تھی کہ ایسا ہی ہو گیا ہے تو یہاں پر ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سکھا رہے ہیں مومنوں کو ایسے تمام معاملات میں کرنا کیا چاہیے اب اگر وہ گواہ نہیں لائے یعنی کہ اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے بڑا عذاب تمہیں آ لیتا غور کرو تو اس وقت تم کس قدر سخت غلطی کر رہے تھے کہ جب تمہاری زمانہ دوسرے سے اس بات کو جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے موہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جن کے مطالق تمہیں علم ہی نہ تھا تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی ابن سیرین کہتے ہیں کہ اللہ کی خسم گناہ جو مجھ سے ہو گئے میں اس پر نہیں روتا یعنی جو گناہ ہو گئے چھوٹے موٹر اس پر میں نہیں رو رہا ہوتا مگر ان گناہوں پر میں روتا ہوں واقعی میں کہ جن گناہوں کا میں حقیر سمجھتا ہوں یہ تو گناہ ہو ہی نہیں سکتے کیوں رونا چاہیے ایسے گناہوں پر جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کیوں میں یہ تو کہتے ہیں ہم نے ایسے ہی کہہ دیا تھا میرا تو مطلب نہیں تھا یہ کہنے کا یہ تو مزاق کر رہی تھی میں اور ہم بعض وقت ایسی ہی نون سیریس بیہیور میں مزاق مزاق میں یا ایسی ہی میں بہت سی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں ابن سیرین کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان باتوں پر روتا ہوں جو میں نے حقیر جان کر ایسی ہی کہہ دیئے تھے تو اس کا مطلب یہ کہ انسان اپنی معمولی باتوں کو بھی سنجیدگی سے لے مزاق میں بھی تو چھوٹے گناہ ہم کر لیتے ہیں اس کو بھی سنجیدگی سے لے کیوں کیوں کہ ہم اس پر توبہ نہیں کرتے اس پر ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ اس پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے توبہ کے لئے تم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے گناہ ہوں یہ بڑی بڑی دلتیاں ہوں تو توبہ کی جاتی ہیں اس لئے کیا ہے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بہت بڑا ہی سمجھنا چاہئے تاکہ ہم انس پر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت اور معافی کروا سکیں کیوں آپ سے سننے کے بعد تم نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی باتیں زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا سبحان اللہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فہش پہلے تو وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سوزا کے مستحق ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اگر اللہ کا فضل اور رحم و قرم دنبہ نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے تو پھر کیا ہوتا تو جو پھیلانا چاہ رہے تھے ملک میں یہ اور سو پھیل جاتا تو اللہ تعالیٰ میں آپ کے ہمیں پتا رہے ہیں فہاشی جو پھیلانے والی بات ہے کہ فہاشی پھیلانے کی بات کرتے رہنا تو اس میں اللہ سبحان دعالی میں اللہ کو فہاشی یہ بے ہیائی پسند نہیں ہے نہ بے ہیائی پسند ہے نہ بے ہیا لوگ اور نہ ہی بے ہیائی کےطلاش میں رہنے والے لوگ اللہ ان سب سے بوز رکھتا ہے انہیں کہ بے ہیا سے بے ہیائی کی اس کی باتوں سے بے ہیائی کے تلاش میں رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ سب سے بوز رکھتا ہے اور جیتے ہیں quیامت اس وقت تک grip نہ ہوگی جب تک کہ ہر طرح فہاش کوئی عام نہ ہو جائے اس وقت رو اللہ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری ہاں لانگویجز میں سلانگ اور کس طرح سے ہمارے ہاں ہماری بہت ساری باتوں میں یعنی کہ کوئی حرج ہی نہیں ہے ہمارے ہاں ڈریسنگ ایسے کر رہے ہیں بے حیاؤں والی یا باتیں ایسی کر رہے ہیں تو ہمارے اس قسم میں کہیں کوئی غلط بات سمجھی نہیں جا رہی اس کو یا یوہاللہ دین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو شتام کے قدموں کی پیروی نہ کرو جو کوئی اس کی پیار بھی کرے گا تو وہ فہاش و بدی کا حکم دے گا مگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم دمبر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہوتا مگر اللہ ہی ہے جسے وہ پاک کر دیتا ہے اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے پاک دامنی کا سوال کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالی ہمیں پاک اور صاف کر دے اور تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں صاحب قدرت ہیں وہ اس بات کے قسم نہ کھا بیٹھیں دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اللہ کی صفتی ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے اب ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو ان کے ایک غریب نشتہ دار تھے نستر بنا ساسا جو بھی اسی پروپیگنڈے میں آ گئے تھے منافقین کے اور وہ بھی اسی پروپیگنڈے کا حصہ بن گئے تھے تو اس واقعے کے بعد جو واقعہ سال ہو گیا تھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے ان کو کچھ نہ دینے کا تحیہ کر لی کہ اب میں اسی کوئی مدد نہیں کروں گا تو اللہ سبحانہ تعالی نے کیا فرمایا کہ تم قسم کھا بیٹھے ہو ایسی کہ تم اس کی مدد نہ کرو گے جبکہ وہ مسکین نشتہ دار ہے مہاجر فی سبیر اللہ ہے اور تم اس کو معاف کر دوں گے تو تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ فرما دیں کہ ہاں اللہ تعالی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دیں تو انہوں نے اس کو بھی معاف فرما دی مستبیر اساسا کو بھی اور ساتھ میں ان کا وظیفہ بھی اور مڑھا دیتے ہیں یہ ہوتے نا لوگ بے شک جو لوگ پاک دامن لوگ پاک دامن عورتوں پر بے خبر عورتوں پر تحمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لانت کی گئی ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی زبانیں ان کے ہاتھ پاں اور ان کی کام ان کی کاموں کی گواہی دیں گی یعنی کہ اس دن ہم بھول نہ جائیں کہ آج تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری گواہی ہیں جو ہے وہ صرف اسیب زبانی کہیں لکھی جائیں گی تو پتہ چلیں گی وہاں تو ہاتھ پاں اور عذاب سب گواہی دیں گے اور اس دن اللہ انہیں بھردہ بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہی حق ہے اور سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لئے ہیں اور خبیص مرد خبیص عورتوں کے لئے ہیں پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ میں کٹیگری ہے لکھر دی طیب لوگوں کی اور خبیص لوگوں کی ان کا تامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں ان کے لئے مقفرت ہے اور اس کے قریم ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لئے مقفد اور اس کے قریم کے وعدہ کر رہے ہیں جو پاک نامن لوگ ہیں جو پاکیزہ لوگ ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو یعنی گھر والوں سے اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج دو یعنی یہی طریق ہے نا گھر میں پہلے بیل دیتے ہیں نوک کرتے ہیں یا فون کال کرتے ہیں اس کے بعد گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور اس کے بعد السلام علیکم کہتے ہیں اور یہ طریقہ تمہاری لئے بہتر ہے تبقہ ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے پھر اگر وہاں کسی کو بھی نہ پاؤ تو داخل نہ ہو کتنا اچھا حصول بتا دیا نا کسی خالی گھر میں انٹر نہ ہو کیا پتہ چوری کا الزام لگ جائے جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو چلے جاؤ خوش ہے خوش ہے یہ کوئی گھر میں نہیں ہے کسی خاتل نے دروازے سے کہہ دیا کہ بھائی ہزبن گھر پہ نہیں ہے یہ اببہ گھر پہ نہیں ہے یہ بھائی گھر پہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اس ہو کہ خوشی سے واپس سرے جاؤ نہ غصہ ہو نہ کوئی کسی کی یہ بات ہو کہ ماری انسلٹ ہو گئی ہمیں گھر سے باہر نکال دیا یا ہمیں گھر میں داخل نہ ہونے دیا تو کیا کہا جائے تم واپس چلے جاؤ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے زیادہ پاکی زیادہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے کہ تم ایسی گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو یعنی کہ جہاں ایسی ادارے ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ بینکس ہیں ریسٹورنٹس ہیں ایسی کوئی اور ادارے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُن وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُن مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے نظریں بچا کر کے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناو سنگھار نہ دکھائیں کہتے ہیں کہ آنکھ جو ہے انسان کے دل کا دروازہ ہوتی ہے جو کچھ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے وہ ہی دل میں بیٹھ جاتا ہے اپنے آدم پر اس کی زنا کا کچھ حصہ لکھ دیا گیا ہے آنکھ کا زنا آنکھ کا دیکھنا ہی ہے اور آپ دیکھیں آج کل ہم آنکھ سے کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنی تصویریں ہیں کتنے ویڈیوز ہیں آپ دیکھیں آج کل جتنی پورنگرافی کے اوپر کام ہو رہا ہے انٹرنیٹ بھرے پڑے ہوئے ہیں اس کی ویڈیوز پر ریسنٹلی ابھی ایک بک پڑھنے کا موقع ملا جو ہماری ایک آویئر کیمپین کی طور پر جو ہے ہم نے اس پان کی بک میں پڑھا اس میں یہی تھا کہ وہ ڈیلی جو ہے نا ہزاروں ویڈیوز اور ہزاروں پکچرز اپلوڈ کی جاتی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اگر آپ پوری ڈیٹیل پڑھیں اس کتاب کو تو اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح وہ بچاری عورتیں اور جو لڑکیاں اور جو مرد انوالو ہوتے ہیں وہ کس طرح کس کس چیزوں سے ستائے ہوئے ہوتے ہیں جو اس قسم کی اس میں آ جاتے ہیں اور ایک دفعہ کر لینے کے بعد یہ سارے کام وہ ان کی زندگی اور جہنم بن جاتی ہیں اس کے بعد بھی تو ہم ان کو دیکھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ وہ مزا ہے نہیں مزا نہیں ہے ان کی لائف پڑھے تو تنی مزریبل ہے کہ آپ کو ان پر افسوس ہوگا آپ ان پر رحم کھائیں گے آپ ان کو دیکھنے کے بچائے ہیں کہ نہ دیکھو تو زیادہ اچھا ہے کہ بزنس پروموٹ ہی نہ ہو نہ پروموٹ ہوگا نہ ہی مزریبل ہے ظلم ہوگا اس قسم سے تو بہرحال تو اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے یہ سب کچھ ایمان کے منافع ہے کہ انسان جو ہے وہ جنت اپنی کھو دے ان تمام حرکتوں کے پیچھے اس لیے اپنی نگاہوں کو اننگی چیزیں دیکھنے سے بچانا ہے اور اپنی ذہن کو اور اپنے آمال کو بھی ان گندیوں سے بچانا اور سب سے پہلے اپنی آنکھیں ہی جھکا لینی ہے مرد کو بھی حکم دے دیا گیا اور عورتوں کو بھی حکم دے دیا گیا کہ اپنی آنکھیں ہی جھکا لیں بجوز اس کی جو ظاہر ہو جانے والا ہے یعنی کچھ تو ایسی چیزیں جو خود بخواہ ظاہر ہو جاتے ہیں اور اپنی سینہ پر اپنی اہونیر کو ڈالے رکھیں یعنی اپنے آچل اپنی بریسٹ کے اوپر اپنے سینوں کے اوپر جو کور رکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے سکاف اور ایسے کپڑے یا ایسے جو ہے ڈپٹے نہ لیے جائیں جو آپ کا جو ہے سر کور کر کے سارا کچھ پیچھے چلا جائیں اور آپ کا گلہ اور آپ کا سینہ جو ہے وہ ننگا یہ اوپن رہے ایسا بینا چیزیں پہنی جائیں تو اپنے خودی اپنے درسنگ کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ اپنا بناو سنگھار ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے جو کہ کچھ لوگوں کے سامنے اپنے بناو سنگھار کو ظاہر کر سکتی ہیں خواتین اور خاص طور پر اپنے شوہر کے سامنے باپ شوہروں کے باپ اپنے بیٹے شوہروں کے بیٹے بھائی اور بھائیوں کے بیٹے اور بہنوں کے بیٹے اپنے میل جول کی عورتوں کے ساتھ اپنے غلام اور زیردہ سمرد جو کسی قسم کی ورز نہ رکھتے اور وہ بچے جو ہورتوں کے پہنشی دباتوں سے بھی واقف نہ ہو یعنی کہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے پوری زیرت کو ظاہر کی جا سکتا ہے اور باپوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ نہیں ہر ایک کے پھر کٹیگری اور لیول ہیں کہ آپ کتنی کتنی زیرت کس کے سامنے کس کے طرح ظاہر کر سکتے ہیں اور وہ اپنی پاؤں کو زمین پر مارتی بھی نہ چلا کر رہے ہیں جو اپنی زیرت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے یعنی کہ جو کچھ اس نے پہن رکھا وہ اپنے ہاتھوں میں اور پاؤں میں وہ بجنے اور چھن چھنانے والا بھی ہو تو وہ جو ہے اس سے بجنا اور چھننے سے آواز جو ہے وہ ایک ترسے ایک سائن نہ دے دے کہ ایک خاتون پیچھے اس طرح سے آرہی جس نے اسے کچھ پہن رکھا ہے وَتُوبُواِ الَاللَّهِ جَمِيعا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ اے مؤمنون تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو توقع ہے کہ فلاح پا جاؤگے توبہ کیلئے کہا جا رہا ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہے کچھ ہو گیا ہے کچھ دیکھ لیا ہے کچھ پڑھ لیا ہے کچھ سن لیا ہے کچھ زندگی میں کبھی کچھ غلطیاں ہو بھی گئی ہیں تو پھر کیا کر لیں توبہ کر لیں تقفار کر لیں اللہ کا دامل بہت ویسی ہے کہ وہ ہمیں ماف کر دے گا اور اس کے بعد پر کامیابی ہمارے حصہ میں آ جائے گی تو کامیاب ہونے کیلئے توبہ کر لیں اور تم میں سے جو لوگ اکیلے ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں بھی جو لوگ شالے ہوں ان کا نکاح کر دو یعنی کہ جو جرد لوگوں بیچلرز ہوں ان کا نکاح کر دو اور اگر وہ غریب ہوں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غننگ کر دے گا ہماری نکاح تو نکاح کا انسٹیوشن ہی چینز ہو چکا ہے نا آج کل کب تک ہم دیکھتے کہ نکاح کرنے کے لئے جس سے کیا جا رہا ہے وہ صاحب فضل نہ ہو اس کے پاس گھر بینک بیلنس جوب ڈگریز چیزیں نہ ہو نکاح یہ نہیں کیا جاتا اور یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے کوئی چیزیں نہیں ہیں اس کے باوجود پہ نکاح کیا جا سکتا ہے کیوں اللہ اپنے فضل سے غننگ کر دے گا انسہا بلیف تو ہو اللہ بڑی وسط پالا اور علیم ہے اور جو نگاہ کا موقع نہ پائیں تو انہیں چاہیے کہ پاس دامنے اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غننگ کر دیں یعنی روزے رکھیں اپنی صحبت اچھی رکھیں اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں پھر آپ اپنی کمپنی کا خیال دکھیں اور پھر گھروں میں داخلوں میں تو اجازت لے کہ داخلوں میں ساکہ اپنی دہنوں پر بیٹیوں پر یا اپنی اور دوسرے رشداروں پر ایسی نظریں نہ پڑیں جو ان کو پروموٹ کر سکتی ہیں کسی بھی جگلت کام کرنے کے لیے اور تمہیں غلاموں سے جو مقاتبت کی درخواست کریں ان سے مقاتبت کر لیا مقاتبت بسیقی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی غلام وہ پیسے دے کر اپنی آزادی خرید لے اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھیلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا یعنی ان کے ساتھ دی مال شیئر پر ان کو ازداد کر دو اور اپنی لانڈیوں اور اپنی دنیاوی فائدوں کی خاطر ان کو قہبہ گریب مجبور نہ کرو یعنی پروسٹیوشن نہ کروا ان سے ایسا یہ بھی ایک بزنس ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں کہ جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہو اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا تو اس کے جبر کے بعد اللہ تعالیٰ قفور و رحیم ہے ہم نے صاف سا خدایہ دینے والی آیات تمہارے پاس گیشتی ہیں اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں اور نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہی ہوتی ہیں اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کی نور کی مثال ایسی ہے جسے تاک میں چراغ رکھا ہو چراغ ایک فانوس میں ہو اور فانوس کا حال یہ ہوئی جیسے کہ موٹی کی طرح چمکتا ہوا تارہ اور وہ چراغ زیتون کے ایسے مطمبارک درخ کے دل سے حاصل کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی جس کا تل آب ہی آب بھڑکا چلا جاتا ہے جو چاہے آگ اس کو لگے یا نہ لگے نورن علانور روشنی پر روشنی ہے اللہ اپنے نور کی جس طرف چاہتا ہے رہنمائی فرما دیتا ہے یہاں پہ قرآن پاک کی بہت خوبصورت مثال آرہی ہے بندہ مومن کی مثال دے جاری ہے کہ اللہ کے نورِ ہدایت سے فیضی آب بندہ مومن ہوتا ہے کہ اس کا دل اس کا سینہ اس کا اطراف اس کا محول سب ہی اس نورِ ہدایت میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ وہ نورِ ہدایت ہے جو نہ شرقی اور غربی نہیں دیکھتا بلکہ اس کی ایک اپنی آئیڈالوجی ہے جو پورے دنیا میں بے مثال ہے وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے اور ہر چیز سے خوب واقع ہے جو نور سے ہدایت پانے والے لوگ ہیں وہ کہاں ملتے ہیں ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں اللہ بلند کرنے اور اپنے نام کی یاد اللہ نے ازن دے رکھا ہوں یعنی کہ جہاں پر اللہ کا نام بلند ہوتا ہے یعنی کہ مساجد یعنی کہ مسجدوں میں اللہ کا نام بلند کرنے والے لوگ یا نور والے لوگ وہاں پائے جاتے ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں جو صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں تجارت و خرید و فرق اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکاة سے غافل نہیں کرتی ان کو یعنی کہ تمام دنیا کی کام کاج بھی ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے وہ ازن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اُلٹنے اور آنکھیں پترا جانے کے نوبت آ جائے گی تاکہ اللہ ان کے بہترین عامال کی جزا ان کو دے اور مسجد اپنے فضل سے بھی نوازے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے جنہوں نے کفر کیا اور ان کے عامال کی مثال ایسی ہے کہ جلس حراب یہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا جب وہ وہاں پہنچا تو کچھ ہی نہ پایا بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرہ کہ اوپر موج کے ایک اور موج یعنی کہ موج کے اوپر موج چھائی بھی ہے اور اس کی اوپر بادل اور تاریکی پر تاریکی مسلط ہے کہ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی وہ دیکھ نہ پا یعنی کہ اتنی گمراہی اور اتنی کہتے ہیں نا کہ جب انسان میں ہدایت نہیں لیتا روشنی میں نہیں آتا ایمان کی طرف اور علم کی طرف نہیں آتا تو پھر وہ اندھیروں میں گم ہوتا ہے اور جب اندھیرے گم میں گم ہوتا ہے تو پھر اس کے پر ایک اندھیرے نہیں ہوتے پھر تیئے ایک اندھیرے ہوتے ہیں تاثبات کے اندھیرے اپنی جہالت کے اندھیرے لاعلمی کے اندھیرے ہدایت کے ناملنے کے اندھیرے اس کو پھر کچھ نظر نہیں آتا جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لئے پھر کوئی نور نہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تذبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں ہر ایک اپنی نماز اور تذبیح کا طریقہ جانتا ہے پر ہم بھی جانگے نا اپنی تذبیحات کا طریقہ بہت سارا اور یہ سب کو جو کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے یعنی کہ سب کچھ پتہ ہے اللہ کو میری کون سی مخلوق کہاں پہ کیا کر رہی ہے آسمانوں اور زمین کے بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہیں اور سب کو اسی کی طرف ہی پھلٹا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے پھر اس کو ٹکڑوں کو باہم جوڑ دیتا ہے پھر اس سمیٹ کر ایک کہرے بادل کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے فور میں سے بارش کی ایک اکرے تپکتے چلے آتے ہیں وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدورت جس میں بلند ہے اولے برساتا ہے پھر اسے چاہتا ہے اس پر نخصان پہنچا دیتا ہے اس کو چاہتا ہے ان کو بچا لیتا ہے اس کی بجلی آنکھوں کی چمک کو خیرہ کیے دیتی ہے اور دن اور رات کا اولٹ پھر وہی کر رہا ہے اور اس میں سبق ہے آنکھوں والوں کے لئے کیسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بقیدہ اورگنائز کر رکھا ہے مانیج کر رکھا ہے اور کیسے ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنی منجمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا کوئی پیٹ کے بلد چل رہا ہے تو کوئی دو ٹھانگوں پر کوئی چار ٹھانگوں پر اور جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے ہر چیز تو قادر ہے ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں آگے صراط مستقیم کی طرف عدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاف قبول کی مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ موڑ جاتا ہے ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں جبکہ ان کو بلایا جاتا ہے اور اس کے رسول کے طرف تاکہ رسول ان کی وہ خدمے کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق تکرا جاتا ہے البتہ اگر حق ان کی موافقت ہو رسول کے پاس بڑے اطاعت مند بن کر آ جاتے ہیں یعنی کہ بات کیا ہوتی ہے کہ ویسے تو اپنا فیصلہ آپ سے کروانا نہیں چاہتے مگر جہاں ان کو لگے کہ ہمارے مطلب کی بات ہو جائے گی یہاں پر تو وہاں پر بڑے اطاعت مند بن کر آپ سے اس کے پاس آ جاتے ہیں کہ آپ فیصلہ کر دیں ہمارا کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اس کا رسول پر ظلم کرے گا اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہی ہیں ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اس کے رسول کی طب بلائے جاتے ہیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنہ اور اطاعت کی ایسے ہی لوگ فلا پانے والے ہیں اور وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول کی فرابرداری کریں اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں یہ منافق اللہ کا نام لے کے قسمیں کھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ آپ حکم دے تو ہم اپنے گھروں سے نکل خڑے ہوں گے ان سے کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ تمہاری اطاعت کا حال تو معلوم ہے تمہارے کرتو تو سے اللہ بے خبر تو نہیں کہو کہ اللہ کے مطی فرابردار بن جاؤ اللہ کے رسول کی طابع فرمان منتر کے رہو لیکن اگر تم مو پیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس کا فرض رکھا کہ عادہ پہنچانے کا اس کا وہ ذمہ دار ہے اور تم پر جس فرض کا بار رکھا گے تو اس کے تم ذمہ دار ہو اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے منہ رسول کی ذمہ داری تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف حقم باچا دے اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں گے وہ نیک عمل کریں گے کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اس سے تہلی گزرے وے لوگوں کو بنا چکا ہے اور اس کے لیے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حق پر پسند کیا ہے اور ان کو حالت خوف کو وہ عمل میں بدل دے گا بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اس کے بعد جو کفر کرے گا تو ایسے ہی لوگ اصل میں پھر فاسق ہیں نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو امید ہے کہ تم تر رحم کیا جائے گا جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے مطالق اس غلط نیمی میں نہ رہو تو زمین میں اللہ کو آجز کر دیں گے ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لازم ہے کہ تمہارے غلام اور تمہارے وہ بچے جو بھی عقل کی حد تک نہیں پہنچیں تین وقت میں اجازت دے کہ تمہارے پاس آیا کریں صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تین وقت تمہارے لئے پردے کی اوقات ہیں ان کے بعد بلا اجازت وہ آئیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں نہ ان پر ہے تمہیں ایک دوسرے کے پاس تو بارور آنا ہی ہوتا ہے اس طرح اللہ تمہارے لئے اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے اور جب تمہارے بچے عقل کی حد تو پہنچ جائے تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آئیں جس طرح بڑے اجازت لیتے تھے اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے وہ علیم اور حکیم ہے اور جو عورتیں جوانی سے گزر بیٹی ہو وہ نکاح کی امید نہ رکھتی ہو وہ اپنی چادریں اتا کر رکھ دیں تو کوئی اس پر گناہ نہیں انہیں کہ چادریں اتا کر رکھ دیں انہیں کہ بڑی چادر جس کو سنبھال نہیں سکتے خواتین اپنے بڑی عمر کے ان کے بارے بات ہو رہی ہے بشارتی ہے کہ زیدت کی نمائش نہ کرنے والی ہو مگر یہ کہ بہت سے خواتین جس اپساٹھ ستر کی عمر میں بھی اگر بہت ہی وہ فٹ ہے جوان ہیں خوبصورت ہیں تو پھر رائی سے بات ان کے لئے حکم نہیں ہے ہاں جو اس قسم کی اولڈ ہو جاتی ہیں خواتین جن کو اپنے کپڑے سنبھالنا ہی مشکل ہو جاتے ہیں کہ بیمار اسی ہو جاتی ہیں تو ان کے لئے کہا جا رہے ہیں تاہم وہ بھی حیاداری ہی بڑھتے ہیں تو ان کے حق میں یہ اچھا ہے اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اور کوئی حرج نہیں کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض تمہارے گھروں سے یعنی کچھ کھانا ہی بھی لگ کھالے اور اس میں کوئی مزائقہ ہے کہ تمہارے کے اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کی گھروں سے یا اپنے ماں نانی کی گھروں سے یا اپنے بھائیوں کی گھروں سے یا اپنی بہنوں کی گھروں سے یا اپنی چچاؤں کی گھروں سے یا اپنی فپیوں کی گھروں سے یا اپنے مامووں کی گھروں سے یا اپنی خالاؤں کی گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپردگی میں ہو یا اپنے دوستوں کی گھروں سے یعنی کہیں بھی تم کھانے ایسے لوگوں کو کھلائے جا سکتے ہیں جو ڈسیبل لوگ ہیں جو کہیں اپنے لیے کچھ اور نہیں کر سکتے ان میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کے کھاؤ یا الگ الگ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ گھر میں آنے سے انٹر ہوتے ہی سلام کر لیا تھا نہیں تاکہ کہتے ہیں نا پیس اور اپنے طرف سے لوگوں کو بھیجتے ہیں اور پھر ایک طرح سے مطلع بھی کر دیں کہ کون انٹر ہو رہا ہے گھر میں اللہ کی طرف سے مقرر فرمائیں یہ دعا خیر ہے یہ بڑی بابرکت اور پاکیزہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان فرماتا ہے توقع ہے کہ تم سمجھ گوش سے کام لوگے مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اس کے رسولوں کو دل سے مانتے ہیں اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر ان کو رسول کے ساتھ ہو تو اجازت یہ بغیر نہیں جاتے جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں پس جب وہ اپنی کسی کام سے اجازت مانگیں تو تم جسی اجازت دینا چاہو دے دیا کرو اور ایسے لوگ کے حق میں اللہ سے دعا مقفرت کیا کرو یقینا اللہ غفور اور رحیم ہے مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سب بلانا مت سمجھ بیٹھو اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا جو تم لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آر لیتے ہوئے چپکے سے نکل جاتے ہیں اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کسی طبعے میں گرفتار نہ ہو جائیں ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے خبردار رہو کہ آسنان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے تم جس روش پر بھی ہوں اللہ اس کو جانتا ہے جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ کیا کچھ ہو کر کر آئے ہیں اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے وآخر و دعوانہ الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت استغفرک و عدود الیک